نمشکر میں ہوں من مہتر اور آپ دیکھ رہے ہیں پریس وارتہ ایک نجر کے خاص پورٹ اس وقت میں موجود ہوں نوہریہ بجار میں شری شام حویلے میں جہاں کل سے فاغن محلہ شروع ہو جائے گا اس کو لے کے تمام چرچہ کریں گے یوگی بیا کس طرح کی تیاریاں ہیں فاغن ملے کو لے کریں سب سے پہلے تو جیشری شام من مہتر جی اور آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سبھی کو دھرم پریمیوں کو جیشری شام کل بابا کا فاغن کادشی کا دوادشی کا بابا کا میلہ ہے جو بہت ہی رنگیلہ من بھاون میلہ یہاں پہ شام بابا کا لگتا ہے جو پچھلے ساٹھ ورسوں سے نیرنتر یہ میلے کا آیوجن ہوتا آ رہا ہے اس آیوجن کو لے کر ویبھن تریقے کی نشانیات رہیں گاؤں سے شہر سے لوگوں میں خوب اتصا ہے بابا کے دربار میں آنے کے لیے اور بابا کا پنچ میوے کا شنگار کیا جائے گا بابا کے چھپن بھوگرپن کیا جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مندر میں بھوے فولوں کی سجاوٹ کی گئی ہے بابا کا بھجن سندیا کا آیوجن کیا گیا ہے کلکتہ سے بھی بابا کا وشیش روپ سے گنگان کرنے کے لیے ویویک شرما جی آئیں گے جو شام بندال میں دوادشی کے دن رات کو کریں گے بابا کا وشیش بھنڈارے کا آیوجن بھی کیا گیا ہے دوادشی کو بابا کو بھوگر لگانے کے پسچات بابا کا جو بھنڈارہ ہے وہ بھکتوں میں ویتریت کیا جائے گا خوبصورت یہ جو نظارہ جو فاغن ملے کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا نشان یاترہیں پونچیں گے سر ویبین ویبین گاموں کی بات گرے شیطروں کی بات پونچیں تو کس طرح سے ان کا سواگت کیا جائے گا اب نندن کیسے ہوگا سر ان کا جتنی بھی نشان یاترہیں شام بابا کے بھگر لے کے جائیں گے ان کا بابا کا وستر پہنا کر ان کا سواگت کیا جائے گا شام بابا کا چین ان کو ارپنت کیا جائے گا اس کے بعد میں ان کو پرشاد ویترن کیا جائے گا سبھی بھکتوں کے ساتھ میں فولوں کی ہولی ویشیش روپ سے کھیلی جائے گی ڈرائی فوٹ کی بھی شنگار امالا جو ہے شام بابا جی کو سمرپل کی جائے گی جی سب سے پہلے بابا کا دلی سے ویشیش روپ سے کلکتہ کے کاریگرو دوارہ بابا کا ڈرائی فوٹ کا جو پنچ میوے کا شنگار ہے وہ تیاروں کے مندر میں آ چکا ہے کل سبے آپ بابا کے آٹھ ویجے بابا کی شنگار آرتی ہوگی جس میں جس کے پرشاد بھگت جو ہیں بابا کا ویشیش روپ سے جو پنچ میوے کا شنگار ہے اس کے درشن کر پائیں گے لگاتا دو دن تک ایک ارگم چلے گا تو مکھے بندو کیا کہہ رہیں گے کس طرح سے سبھی ارگم سمپن ہوں گے کتنے شردالوں کے ہیں بھکتوں کے ہیں یا کتنے لوگوں کی ڈیوڈی لگائی گئی ہے اس میں لگ پک سو سدسو کی جو ہماری ٹیم ہے وہ میلا پربندن میں لگی ہوئی ہے جو دن دات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے کل سبے شام بابا کا شنگار آرتی ہوگی اس کے بعد میں بابا کا مہاراس کا کارکرم چلے گا اس کے بعد میں چھپن بھوگ ویترن کیا جائے گا شام کو پھر پانچ سی آٹھ بابا کا بھوے بھجن سندہ کا اعجن ہے اس کے بعد میں سوامن لڈو کا بھوگ لگایا جائے گا سبی شام بکتوں میں ویترن کیا جائے گا شام بابا کے وشیش جو ہے فاغن وشیش جو ہے بدھائی شریف شام کھجانہ ہے جو سبی شام بکتوں میں ویترن کیا جائے گا اور پرسو دوازشی کے دن بابا کی وشیش ارجی کا دن ہوتا ہے جیسا کی بتایا گیا ہے فاغن شکلہ دوازشی اس سب باری ہوئے میرے بابا کے دربار سے کھالی جائے نہ کوئی جو بھی بھگت سچے من سے سچی شردہ سے پریم بھاو سے میں اس کے بعد میں بابا کا بھندارہ لگایا جائے گا سبی شام بکتوں کے لیے وشیش روپ سے شنائی کا وادن کیا جائے گا جس سے ان کا سواگت کیا جائے گا اور راتری آٹھ بجے سے بھوے بجن سندیا کا ایوجن جو ہے شریف شام بندال میں ہوگا جس میں کلکتہ سے وشیش روپ سے جو فاغن دھمال کے وشیش کلاکار ہیں ہمارے بڑے بھائی ویویق شرمہ جی وہ پدھار رہے ہیں تو رات کو ایک بجے بابا کی پاون آرتی ہوگی کھرتن کا سماپن ہوگا تو یہ جو فاغنے کادشی کا کل صبح جو کارکرم آرم ہوگا وہ دو آدھ شی کو مدیا راتری میں جا کر سماپن ہوگا تو دو دن کونٹینوس شام بکتوں کا ملہ جو ہے مندر میں لگا رہے گا تو کتنے کے تیاریاں ہو چکی ہیں سر لگ بگ نبی پرسینٹ پچانوی پرسینٹ کا کام ہو چکا ہے دس پرسینٹ کے پانچ یا دس پرسینٹ کا کام ہمارا پینڈنگ ہے جو ساری رات سمپورن راتری ہم مکرمل کریں گے اور صبح آٹھ بجے سے ملے کا شبارم ہوگا اور تب یہ ساری تیاریاں ویوستی دروپ سے پربندک ہو جائیں گے ہر سال یہ کرکرم ہوتے ہیں لیکن اس بار بڑی سطر پر کرکرم کو کیا گیا ہے جی جیسی شام بابا کی کرپا بڑھتی جا رہی ہے بھکتوں کا حجوم مندر کے ساتھ میں بڑھتا جا رہا ہے تو کارکرم کی جو ملے کو لے کے تمام تیاریاں لگ بھک پوری ہو چکی ہیں اور کل سے ملا شروع ہو جائے گا دو دن تک ملا چلے گا اور اس دو دن کے ملے کے بھیتر اگر آپ شام بابا سے سچے مند سے سچی آستت اگر کوئی بھی چیز مانگے گے شام بابا آپ کو جرور دیں گے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تک کہ ادھک سے ادھک لوگوں تک تمام چند گئے پانچے پابا دھنے باد